اسمائی حسنہ خود ارشاد فرمایا کہ اور اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ذریعہ سے تم اللہ کو بکارو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے ایک کم سو نام ہیں جو ان ناموں کو یاد کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معنی مفہوم کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اسمہ حسنہ میں سے چوبیسمہ اللہ کا نام ہے الرافعو الرافعو کا معنی ہوتا ہے بلند کرنے والا تو اللہ رب العالمین کے اس اسم کے چار فائدے بہت سارے فائدے ہیں جن میں سے چھے فائدے علماء اکرام نے نکل کیے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی پیر یا جمعہ کی رات کو مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد چار سو چالیس مرتبہ الرافعو یا پھر اس اسم کے ساتھ یا لگا کر یا رافعو پڑے گا اللہ رب العالمین مخلوب کے درمیان اس کو ایک روب نصیب فرما دیں گے جمعہ کی رات کو یا پھر پیر کی رات کو یہ بات یاد رہے کہ اسلامی اعتبار سے رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے یعنی پیر کا دن آج ہے تو پھر اس سے پہلے والی رات یہ پیر کی رات ہے جمعہ آج ہے تو جمعہ سے پہلے والی جو رات ہے وہ جمعہ کی رات شمار ہوتی ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو آدمی آدھی رات کو یا پھر دوپیر کے وقت میں روزانہ سو بار الرافعو یا پھر یا رافعو پڑے گا اللہ رب العالمین اس کو برگزیدہ فرما دیں گے اس کو برگزیدہ کر دیں گے اپنا محبوب بنا لیں گے اور وہ آدمی بے نیاز ہو جائے گا اللہ رب العالمین اس کو مخلوق سے مستغنی کر دیں گے دوسرا اس کا فائدہ تیسرا فائدہ یہ ہے جو آدمی روزانہ بیس مرتبہ اللہ رب العالمین اس اسم کو پڑے گا یا رافعو یا رافعو اللہ رب العالمین اس کی مراد کو پورا فرما دیں گے پانچمہ اس کا فائدہ یہ ہے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی ہر مہینہ کی چودھویں رات کو چودھویں کا چاند نکلتا ہے چودھویں رات کو آدھی رات کے وقت میں سو مرتبہ رافعو پڑے اللہ رب العالمین مخلوق سے بے نیاز اس کو کر دیں گے اور اس کو تونگر کر دیں گے یا اس کو مالدار بنا دیں گے اور پانچمہ فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی تین سو اکاون مرتبہ اس قسم کو پڑے گا اللہ رب العالمین مخلوق کے درمیان اس کو عزت نصیب فرما دیں گے اور چھٹا فائدہ یہ ہے جو آدمی ستر مرتبہ روزانہ پڑے گا اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے اس کو امن عطا فرما دیں گے محفوظ فرمائیں گے اور اللہ رب العالمین ہر سرکش کی سرکشی سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان ناموں کو یاد کرنے کی ان سے استفادہ کرنے کی اور ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ